اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے بچوں کے لیے بڑھوں کے لیے بہت ہی یمی سے آج ہم سینڈویچ بنائیں گے یا آپ اس کو چائے کے ساتھ بھی صرف کر سکتے ہیں اور بچوں کو جو ہے آپ لنچ میں بھی دیں گے تو انشاءاللہ بہت مزید سے کھائیں گے تو اس میں جو چیزیں جائیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ ایک ادد آلو لی ہے اس کو میں نے وائل کر لی اور چھلکہ اس کا ریموو کر دی ہے تھوڑے سی بند کو بھی لی ہے اور ایک چھوٹے سی جو ہے یہ میں نے شملا مرچ لی ہے اس کو بھی میں نے اس طرح سے باریک کاٹ لی اور ایک جو ہے تھوڑا سا جو ہے یہ ایک مٹھی کے قریب دھنیا میں نے دی ہے سبز دھنیا اس کو بھی میں نے کاٹ لی ہے تو یہ سب چیزیں اس میں جائیں گے مسالے میں آپ کو ساتھ کے ساتھ بتا دوں گی تو سب سے پہلے جو ہے ہم آلو کو جو ہے ایک باؤل میں گریٹ کر لیتے ہیں یا آپ جو ہے میشر کی مدد سے بلکل باریک جو ہے اس کو پیس لیں یہ اس طرح گریڈر کی مدد سے جو ہے ہم اس کو گریٹ کر لیتے ہیں ہم نے آلو کو جو اچھی طرح سے جو ہے گریٹ کر لی اب ہم ویجیٹیبر اس میں ایٹ کر دیتے ہیں شملا بند کو بھی دھنیا ڈال دیتے ہیں ہاف ٹی سپون میں ڈالوں گی اس میں کٹی ہوئی مرچ آپ ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر لیں ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں ڈالوں گی بلک پیپر ون ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی چکن پاوڈر یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈال لیں تو اسے مزید تیسٹ مزے کا آ جائے گا سب چیزوں کو مکس کر لیں گے ہاتھوں کے مدد سے میں کروں گی مکس اچھا سا اچھا سا ہم نے مکس کر لیا ہے اب میں اس کو سائیڈ پر رکھ کیوں اور ہم بریٹ کے سلائس لیں گے یہ دو بریٹ کے سلائس دے لیں گے ایک سلائس پہ ہم کیچپ لگا لیں گے پھیلا لیں گے کیچپ کو اچھا سا اس کے اوپر پورے کے اوپر دوسرے سلائس پہ میں لگا لوں گی مایو اپنے پسند سے کم ہی زیادہ کر لیں پھیلا دیں گے اس کو بھی اب ہم نے جو سٹفنگ ریڈی کی ہے وہ ہم اس میں جو ہے ایڈ کر دیں گے اسے جو ہے آپ فور سینڈوچیز اس سے بنا سکتے ہیں یا مطبکہ دو سلائس پہ ہم اس کو پھیلا سکتے ہیں دو سے تین میں ٹھیک ہے اب میں جو ہے اس کی مناسب سی کانٹیٹی جو ہے میں اس کے اوپر لگا دوں گی بہت مزے کے اور بہت ہی اسی طریقے سے یہ ریڈی ہو جاتے ہیں یہ ایک سلائس پہ جو میں لگا لیا باقی میں سائیڈ پہ رکھنوں گی یہ میں بعد میں ریڈی کرتی ہوں اب دوسرا سلائس جو ہے ہم اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے ہلکا سا پریس کر دیں گے اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم جو ہے اس کی کوٹنگ کے لیے ایک سلائس سی لیڈی کریں گے پلیٹ لے لی ہے میں نے ڈیپ اور اس میں جو ہے میں 2 ٹیبل سپون میں ڈالوں گی 1 پینچ میں اس میں نمک ایڈ کروں گی 1 پینچ ہی میں اس میں کوٹی ہوئی مرچ ایڈ کروں گی تھوڑا سا سبج دھنیا ایڈ کر لیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی جو ہے مناسب سی سلائس سلائس ریڈی کر لیتے ہیں بہت زیادہ تھک بھی نہیں اور بہت زیادہ تھن بھی نہیں ہم نے سلائس ریڈی کیا اس کو ہم اس میں ڈپ کریں گے اور پھر ہم اس کو شیڈو فری کریں گے اب ہم اس میں اس کو لگائیں گے اس طرح سے دوسرے سلائس پہ بھی لگائیں گے اور اب ہم نے جو پین چولے پہ رکھا ہے اس میں اس کو فرائی کرتے ہیں پین کو میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے اس میں میں 1 ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈالوں گی کسا جو اس کو پھیلا لیں گے اور اب ہم نے جو سلائس کوٹ کر کے رکھا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ایک طرف سے یہ سکھ جائے گا تو پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے سائٹ چینج کر دیتے ہیں اب ہم بسم اللہ یوں دوسری سائٹ سے بھی شیک لیں گے دونوں سائٹوں سے کم نے سیک لیا ہے اس طرح سے جو ہے اسojنے اچھا تھا سا اس کو کر لیں گا اور یمی سے ہمارا لنچ انشاءاللہ لنچ سالہ پھر ریدی ہو جائے تو ماشاءاللہ سے یمی سا لنچ دیکھیں ہمارا ریدی ہے کرتا لوگا رہے noget ہے اب ہم versions کو پھر کر بھی دکھاتے ہوں ما شاءاللہ سےAKE کتنا مزے کہ gangster لگ رہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ آپ کو مزے کا لگے گا تو آپ اس کو ڈرائب ضرور کیجئے گا اور آپ مجھے کمرس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی پسند ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پلیز ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ